سو ہم چوبیس گھنٹے یہاں پہ موجود ہیں چوبیس گھنٹے پیرا دیں گے ہمارے بچے ہماری آنے والی نسلیں بھی قربان کیونکہ ہمیں اپنا پاکستان ازاد چاہیے وہ پاکستان چاہیے جس پہ میرے قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں نے قربانی دی تھی وہ پاکستان چاہیے جس میں لاکھوں جانوں نے اپنی جان دے کے اس وطن عزیز کو ازاد کرایا تھا اب حقیقی ازادی کا وقت ہے میری گھروں میں بیٹھنے میں لیمائے بہنے میرا پیغام سنیں اور یاد رکھیں کہ جب فائنل کال آئے تو آپ نے نکلنا ہے ہم اپنی ختمی جو حقیقی ازادی ہے اس کی طرف داخل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور ہمارا مطالبہ کیا ہے ایک کہ الیکشن کراؤ اور الیکشن کرانے سے ہی الیکشن کرانا مشروع ہے کیونکہ اسے میرا ملک بچتا ہے یہ شرط صرف اس لیے ہم رکھ کے بیٹھے ہیں کیونکہ اس میں میرے ملک کی بچت ہے میرا ملک تب بچتا ہے جب اس ملک میں الیکشن ہو اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن کو میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ہم نہ صرف ووٹ ڈالیں گے ہمارا ایک ایک ووٹر کارکن نہیں کارکن تو جانے دینے کے لیے تیار ہے ایک ایک ووٹر اپنے ووٹ پر پیرا دے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف دو باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ رانہ سناولہ نے آج کہا ہے کہ پشاور میں چند لوگ مر کے ہیں تو کیا ہو گیا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے سب سے اہم بات جو ہے یہ سب سے تقدس والی سب سے زیادہ حرمت انسانی جان کی ہے یہ جو لوگ بدقسمتی اس ملک کی کہ ایسے لوگ یہاں پہ حکمران بن گئے یا بنا دیئے گئے جن کو انسانی جان کی حرمت کا پتہ نہیں ہے جو انسانی جان کی حرمت کو نہیں سمجھتے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے تئیس کروڑ لوگ جو ہیں یہ اس ملک میں برابر کے سٹیک اولڈر ہیں اور ان کی جان کی حرمت اتنی ہی ہے جتنی کسی بڑے سے بڑے آدمی کی ہے لہٰذا یہاں پہ جو لوگ تھرٹن کر رہے ہیں انسانی رائے کو ریفیوز کر رہے ہیں انسانی کولیکٹیو وزدم کو ریفیوز کر رہے ہیں اور آئینے پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن ٹائم پہ نہیں کروائیں گے ان لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ملک کی باؤنڈری پاڈر کچھ نہیں ہوتا کسی سٹیٹ کی ریاست کی سب سے اہم چ چیز اس کا آئین ہوتا ہے آئین ہو تو سٹیٹ ہوتی ہے آئین اگر لگو نہیں ہے ایمپلیمنٹ نہیں ہے تو سٹیٹ نہیں ہے پہاڑوں سے دریاؤں سے سہراؤں سے زمین سے سٹیٹ نہیں بنتی سٹیٹ آئین سے بنتی ہے تو جو لوگ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ لوگ آرٹیکل سکس کا ایمپلیمنٹ ہوگی ان پہ اور اس ملک میں اسی ملک میں انہی لوگوں کے سامنے ان کو سزا ضرور ملے گی لہذا آج آج کے ڈکٹیٹر آج کے ڈکٹیٹر لائک لوگ جو ہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ خواب اٹھیں گے یہاں پہ پریویل کرے گا آئین یہاں پریویل کرے گا قانون یہاں پریویل کرے گی ریاست کے باشندے جو ہیں ان کی رائے ریاست کے باشندوں باشندوں کی جو رائے ہے وہی مقدم ہے وہ امران حان کے ساتھ کھڑے ہیں اور امران حان کو جو کوئی منس کرے گا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح انیس سو ستر میں لوگوں نے منڈٹ کا منڈٹ کو نہیں مانا تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سہنے ہوا آج اسی طرح کی کچھ لوگوں کے احساسے کمتری ہو گیا ہے کچھ لوگ بڑا احساسے کمتری کا اسکار ہو کے امران حان کی لیڈرشپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں مائنس کرنا چاہتے ہیں اس سے انکار کرنا چاہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ اس ملک کی آئین کے کسٹوڈین ہے آپ اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں آپ اس ملک کے آئین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں اور اگر آپ آئین توڑیں گے آپ کون ہیں آپ کس طرح کے لوگ ہیں آپ کس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں آپ کس ہدارے میں بیٹھتے ہیں سارے کے سارے لوگ آئین کو جواب دے ہیں لہٰذا ان سے جواب دے ہی لی جائے گی لہٰذا سی دے جائیں الیکشن میں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی بات کو ہم مانے گے نہیں دیکھیں کارکنان تو اب ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہم ادھر ہی رہیں گے دوسری جان سکرے گی بات ہے کہ مہنگائی اس وقت عذاب بن کے مخلط ہے اور یہ مہنگائی ایسی ہے جو ہم جیسوں سے بھی برداشت نہیں ہو رہی برداشت سے باہر ہے بیسے تو ہم نے پورے ملک کے اندر ملک گیر ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم ریلیاں نکال رہے ہیں اس کے بعد کسی بھی وقت انشاءاللہ ہم ایک فائنل پروٹیسٹ کی کال دیں گے جس میں یہ جو کمر توڑ سنو کمر توڑ مہنگائی اور الیکشن کی ڈیٹ ایک ہی مطالبہ ہے اس کے علاوہ کوئی دیسرا مطالبہ نہیں ہے جی بلکل آج آپ کو پتا ہے کہ میں خوبی جی پیو پہ ہم نے بھکلا کے ساتھ اور سیبل سوسائٹی کے ساتھ ایک پروٹیسٹ کی ہے اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح سے یہ انہوں نے پہلے تو اغواہ کیا ہوا تھا کل سے جو سیچوئیشن کریئٹ کی ہوئی تھی کبھی لہور کبھی اسلام بات لیکن آج انہیں جوڈیشل اس میں الحمدللہ ان کو کر دیا ہے اب وہ جیل میں ہوں گے ہم انشاءاللہ ان سے مرافات بھی کریں گے اور انہوں نے فہاد بھائی کا فیسے پہلے سٹیچر کوئی چھوٹا نہیں تھا کم نہیں تھا وہ قومی لیڈر تھے لیکن اس لیڈر کو انہوں نے ہیرو بنا دیا اس کے لیے شکریہ لیکن میں ایک بات بتا دوں جتنے مزی کپڑے ڈال دو فہاد چودری کی ایک مسکراہت تمہارے موں کے اوپر تماشا ہے ان فستائیت کا شکار قوتوں کے موں کے اوپر تماشا ہے جو ہمیں ڈرانا چاہتے تھے فہاد کو ارسٹ کر کے نہ فہاد ڈرا نہ ہم ڈرے نہ وہ جھکے گا نہ ہم جھکیں گے جھکیں گے آپ لوگ میرے ملک کے آئین اور قانون کے آگے انشاءاللہ